اسلام علیکم ویلکم بیک میری یوٹیوب چینل آج آپ لوگوں کو میں بہت سارے شوز کی کلیکشنز اور نیو ڈریسز کے کلیکشنز دکھاؤں گی جو کہ اپ ٹو سیلز لگی ہوئی ہے اور کافی زیادہ اور بہت ہی پیارے شوز کلیکشن ہیں اور جن میں فلیٹس بھی آجاتے ہیں ہیلز بھی آجاتے ہیں کافی زیادہ یہ سارے شوز جو ہیں یہ سٹائلوں پہ سیل لگی ہوئی ہے اور سٹائلوں پہ جو سیل لگی ہے اتنے پیارے شوز ہیں وہاں پہ دل کرتا ہے سارے لے لو یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو تو اس لیے جی میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے بھی تھوڑی سی ویڈیو بنا دوں آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہو جائے اور فٹا فٹ سے سٹائلوں پہ جا کے دیکھ لو بہت زیادہ شوز کی کلیکشن آئی ہے تو جی میں نے کافی سارے شوز لیے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی بٹ یہ جو شوز ہیں یہ میں نے کہا آپ کو ویزٹ دکھا کر دوں یہ دیکھیں اس میں فلیٹ بھی ہیں اور خصہ بھی ہیں کافی زیادہ ان میں اور فینسی شوز بھی ہیں آپ لوگ کیجول بھی لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں یہ سارے ہی سیل میں لگے ہوئے ہیں اور بہت پیارے مجھے لگے تھے سارے شوز یہ بھی دیکھیں یہ بھی کافی پیارے شوز ہیں تو ان کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ شوز لگے ہوئے تھے تو جن کی میں بیوڈیو بنا سکی وہ میں نے سوچا آپ لوگوں کو فٹا فٹ سے دکھا دوں یہ سارے جوگرز کے ہیں یہ بند شوز سردیوں کے آگے کیونکہ سیزن آ رہا ہے تو 50% آف تھا 31% آف تھا 20% آف تھا 10% آف تھا بہت ہی ریزنیبل پرائز میں سارے شوز تھے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ 1300 کی پرائز میں ہیں سارے شوز لگے ہوئے 1000 کی لائن بھی تھی 1000 میں بھی کافی پیارے شوز تھے تو میں نے جو شوز لیے ہیں وہ ہیلز میں بھی لیے ہیں فلیٹ میں بھی لیے ہیں تو مجھے کافی اچھے تھے یہ شوز جو ہے یہ مجھے بہت ہی پیارا لگا تھا بہت یہ جو شوز ہے اس کا ذرا آف نہیں تھا اس میں کوئی آف نہیں تھا اس لئے میں نے ویسے پین کے دیکھا مجھے بہت پیارا لگا یہ اس کی پرائز 5000 آباؤ تھی تو مجھے کافی اچھا لگا تھا تو اس لئے میں نے نہیں لیا پھر بھی تو یہ ہے جی نیو ڈریسیز کی کلیکشنز تھی جو کہ سیل لگی ہوئی تھی کافی زیادہ یہ خارڈی پہ تھے اور خارڈی کے یہ سوٹ تھے اور کافی پیارے تھے بٹ ان کی پرائز بہت زیادہ تھی ہائی لیول پہ تھی سیل میں بھی آئی تینک سیل میں بھی ٹھیک تھے بٹ ویسے ان کی پرائز بہت زیادہ تھی تو یہ والا جو ڈریس تھا یہ فائف تھاؤزن میں تھا اور اس کا بھی سٹاف بھی کافی اچھا تھا ان کی ڈیزائننگ بھی کافی اچھی تھی زیادہ سارے سوٹ جو تھے ان کی پرائز بھی اچھی تھی اور ان کا جو سٹاف تھا وہ اچھی نہیں تھی جن کے سٹاف اور ڈیزائننگ زیادہ اچھی تھی تو ان کی پرائز بہت ہی زیادہ ہائی لیول کی تھی بٹ یہ جو سارے ڈریس تھے یہ خارڈی کے تھے اور مجھے کافی زیادہ اچھے بھی لگے اور کچھ اچھے بھی نہیں لگے اس طرح کے تھے تو یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں آپ لوگ بھی دیکھ رہو زرہ اس طرح کے وہاں پہ ڈریس ہیں اور ان کے بھی آفس لگا ہوا تھا ان کے بھی کافی زیادہ سیل لگی ہوئی تھی تو یہ ساری ڈریس جو تھے یہ لون میں تھے تو میں نے سوچا لون میں کیا لینے کیونکہ اب تو سیزن آؤٹ ہو رہا ہے اس لیے تو یہ والا جو ڈریس تھا یہ بھی مجھے بہت پیارا لگا بٹ یہ فائف تھازنڈ اب آف تھا اور بٹ اس کا جو کلر تھا وہ بہت ہی زیادہ لائٹ تھا اس لیے پھر میں نے نئی لیا اور نئی میں نے سوچا بجسٹ اس کو دیکھا اور ویزٹ کیا زیادہ میں نے ویزٹ ہی کیا تھا کیونکہ ابھی میرا اتنا لینے کا ارادہ نہیں تھا تو یہ ساری ڈریس جو ویڈیو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائے تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے اور جو لوگ لینا چاہتے ہیں وہ لے بھی سکتے ہیں تو یہ جو ساری ڈریس ہے یہ بھی تھا کافی ان کی 40% آف تھی تو جی ساری برینڈز کی جو اتنی بھی شوپس ہیں برینڈز کی ان سب پہ آف لگا ہوا تھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو جن کو نہیں پتہ گھر بیٹھے ہوئے کے آف لگی ہوئی ہیں ان کو بھی تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کیونکہ ہار شہر میں ہار سیٹی میں آف لگا ہوا ہے یہ جو ڈریس تھا یہ بھی کافی پیارا تھا بٹ اس کی جو پرائز تھی وہ ٹین تھاؤزنڈ تھی اور ڈریس بہت ہی پیارا تھا تو یہ سارے ڈریس جو تھے یہ تھوڑے نارمل سیزن کے ہیں کیونکہ یہ گرمیوں کے بھی نہیں تھے اور نہ ہی زیادہ سردیوں کے تھے اور یہ والا بھی مجھے کافی پیارا لگا ان میں سے بھی میں نے ایک دو ڈریسز لیے ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو یہ سارے ڈریس جو ہیں یہ کچھ لون کے ہیں کچھ ریشمی سٹاف میں ہیں یہ بھی تھری پیس میں تھا یہ بھی اس کا گلہ مجھے بہت پیارا لگا اس کا نیک ڈیزائن کافی پیارا تھا تو یہ ریڈ کلر میں تھا بٹ یہ لون میں تھا اور کیونکہ لون کے میں نے ابھی اتنے لینے نہیں تھے تو یہ انسٹیچ میں تھے یہ بھی کافی پیارے تھے یہ پندرہ پرسنٹ آف میں تھا اور اس کے ڈریسز جو اور ان کے سٹاف بہت پیارے تھے ایدھر لائم لائٹ کے بھی کافی زیادہ ڈریسز ہیں اور یہ لائم لائٹ کے ہیں یہ بھی کافی پیارے تھے تو ان کی جو پرائز تھی وہ بھی ریزنیبل ہی تھی تو انسٹیچ تھے اور ان کے پرائز بھی ریزنیبل تھی اور ان کے جو سٹاف تھا وہ بھی پیارا تھا یہ ڈریس تو مجھے بہت ہی پیارا لگا اور اس کی مرین پرائز نہیں پوچھی کیونکہ میں نے لینا نہیں تھا اس لئے جسٹ میں نے اس کو ویزٹ کیا یہ بھی مجھے ڈریس بہت پیارا لگا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کھاڈی کے شوپے تھے اور مجھے سارے ڈریس بہت ہی پیارے لگے تھے تو جی یہ سارے ڈریس ہیں بلیک بھی ہیں بلیک جن کو بہت پسند ہے تو وہ بھی ہے یہ لائٹ پرپل تھا اس کا ڈیزائن بھی کافی اچھا تھا تو سارے ڈریس جو تھے ٹھیک تھے تو اس لیے میں نے سارا ویزیٹ کیا اور دیکھا کہ میں ان میں سے کون سا ڈریس لوں تو جی یہ دیکھیں بہت پیارے ڈریس ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی یہ جو ہے یہ میرے شوز ہیں جو میں نے سٹائلوں سے بائے کیے ہیں اور یہ میرے باقی جو شوز ہیں یہ میں نے دوسری برینڈ کی شوپ سے کیے ہیں اچھا ان کو میں دکھاتی ہوں یہ میں نے میٹرو سے لیا ہے یہ بھی کافی پیارا مجھے مل گیا اور یہ میں نے جی سی ایس سے لیا ہے یہ دونوں شوز الگ الگ برینڈ کے ہیں باقی یہ والے جو چار شوز ہیں یہ سٹائلوں سے میں نے بائے کیے ہیں تو جی ہم میں ان کو ون بائی ون آپ کو دکھاتی ہوں تو آپ لوگ مجھے ضرور تائیے گا کہ میرے جے شوز کلیکشن کیسی رہی میرے شاپنگ کیسی رہی جو کہ مجھے سٹائلوں سے سیل سے اتنے اچھے شوز مل گئے اور ان کے جو کافی زیادہ ورائیٹی تھی میں نے آپ لوگوں کو پیچھے دکھا چکی ہوں تو جی یہ والا جو خصہ میں نے ایک لیا ہے یہ میں نے مہندی پہ پہننے کے لیے لیا اور یہ کافی اچھا مجھے ریزنیبل پرائز میں مل گیا کیونکہ پرائز جو تھی وہ ان کی کافی ریزنیبل تھی اور میں نے دیکھا کہ یہ پیارا بھی ہے اور یہ پرائز بھی ریزنیبل ہے تو میں نے اس کو بھائی کر لیا تو جی یہ میرا خصہ ہے جو کہ مہندی پہ پہنوں گی اور کافی اچھا تھا شائن بھی کرتا ہے اور مجھے اس کی ورائیٹی بھی کافی اچھی لگی تھی تو برینڈ برینڈ ہی ہوتے ہیں اس لیے پھر میں نے سوچا کہ چلو سٹائلوں کے سیل تو لگی ہی ہے تو میں ان کو نہ کچھ ویزٹ کروں اور بھائی کر لوں تو یہ والا جو شوز ہے یہ بھی مجھے بہت پیارا اور ریزنیبل پرائز میں مل گیا اور اس طرح کے شوز جو ہیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اور مجھے جو پسند تھا وہ مجھے سیل میں مل گیا کافی اچھے تھے تو اکثر میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ برینڈز کی شوپے جب سیل لگی ہوتی ہے تو میں ضرور ویزٹ کرتی ہوں کیونکہ وہاں سے کچھ نہ کچھ اچھا مل جاتا ہے کیونکہ شوز جو ہوتے ہیں وہ ہم نے ایک دو بار ہی پہننے ہوتے ہیں اور ایک دو بار پہننے کے لیے ہمیں جو شوز ہیں وہ زیادہ مہنگے نہیں لینے چاہیے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ سیل لگی ہو اور 50% یا اتنے 20% آف لگا ہو تو آپ لوگ لے سکتے ہیں یہ جو شوز ہے یہ سکین گولڈن تھا بہت پیارا تھا یہ بھی ہیل میں اور ایک جو فلیٹ میں تھا یہ بھی کافی اچھا تھا تو یہ بھی مجھے کافی اچھا مل گیا اس کی پرائز بھی کافی اچھی تھی اور یہ پہنا ہوا تو بہت پیارا لگتا تھا تو اس کی جو پرائز ہے وہ 1127 ای تنگ تھی ہاں اتنے لکھا ہوا ہے 1130 میں آ جاتا ہے یہ شوز تو یہ والا شوز بھی کافی اچھا تھا اور فلیٹ بھی ہونا چاہیے ہیلز کے ساتھ ساتھ تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ بھی میں بائے کر لوں کیونکہ مجھے جو بھی شوز پسند آ رہا تھا تو میرا دل تھا کہ میں لے لوں اور یہ سارے شوز جو ہیں ہم شادیوں پہ بھی پہن سکتے ہیں پارٹی ویئر بھی پہن سکتے ہیں اور کچھ پیجور بھی پہن سکتے ہیں اور یہ والا جو میٹرو سے میں نے لیا یہ سلور میں تھا گولڈن بھی ہو گیا تھا سلور بھی میں نے سوچا لے لوں کیونکہ سلور بھی ایک سوٹ ہوتا ہے تو میرا فینسی سوٹ تھا تو اس کے ساتھ میں نے یہ سلور شوز یہ میں نے میٹرو سے لیا ہے میٹرو سے بھی کافی زیادہ شوز کی کلیکشن تھی ان کے بھی کافی زیادہ سیل لگی ہوئی تھی 50% آف بھی تھا 20% بھی تھا تو آپ لوگ وہاں پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں میٹرو پہ میں فرس ٹائم کہی ہوں میں پہلے میٹرو پہ کبھی نہیں گئی تو ان پہ بھی میں نے سوچا چلو وزٹ کرلوں تو جب وزٹ کیا مجھے بہت اچھا شوز مل گیا پہنا ہوا تو بہت ہی پیارا لگتا ہے یہ والا جو شوز ہے یہ ہے جی سی ایس سے تو یہ بھی کافی اچھا مل گیا مجھے اور یہ جو شوز تھا یہ بھی گولڈن میں تھا یہ میرا نہیں تھا یہ میری امی جان کا تھا تو سوچا یہ بھی آپ لوگوں کو میں دکھا دوں کہ وہاں پہ بھی شوز کافی اچھی ورائٹی میں ہیں یہ دیکھیں جی یہ بھی کافی اچھا تھا اور ان کے ساتھ جو کافی سارے کلرز تھے ان کے ساتھ کافی سارے اور بھی شوز تھے ہیلز میں بھی تھے فلیٹ میں بھی تھے تو ان کے ساتھ بھی کافی زیادہ اچھے مل جاتے ہیں تو ان کی شوپ بھی کافی اچھی ہے برینڈز کے شوز ہوتے ہیں ڈریس بھی ہوتے ہیں آپ لوگوں کو بہت اچھے لگے ہوں گے